ایک نوجوان کی ماں سیریس کنڈیشن میں آئی سی ایو میں داخل تھی کہ ڈاکٹروں نے یہاں تک کہہ دیا کہ برہودار زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اب ہم میوس ہو جگے ہیں تم کسی بھی لمحے کوئی بری خبر سننے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا رات گھر گزارنے کے بعد جب صبح ماں سے ملاقات کے لیے حسد تاز جاتے ہوئے نوجوان رستے میں پٹرول ڈلوانے کے لیے پٹرول پمک کے پاس رکا تو اس کی نظر سروس شاپ کی دیوار کے پاس مجود پلی کے بچوں پر پڑی جو ابھی چلنے پھرنے کے قابل بین نہیں تھے نوجوان کے ذہن میں جو پہلی بات آئی وہ یہ تھی کہ اتنے نازک اور چھوٹے سے بچے کھانا کہاں سے اور کیسے کھائیں گے یہ خیال آتے ہی اس نے اپنی کار ایک طرف ہٹا کر بند کر دی پاس ہی کھڑی ایک ریری سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں خرید دی اور بلی کے بچوں کے پاس وہ رکھ دی بلی کی بچوں نے وہ مچھلیاں فوراں کھانا شروع کر دی نوجوان نے یہ دیکھا تو خوشی خوشی چل دیا اور جیسے ہی وہ حسبتال اپنی ماں کے کمرے میں پہنچا بستر خالی پا کر اس کی آنکھوں تلے ہندیرہ چھا گیا دوبتے دل اور کامپتی زبان کے ساتھ اس نے ایک نرس سے پوچھا میری ماں میری ماں کہاں ہے نرس نے کہا کہ آج آپ کی ماں کی طبیعت موجزاتی طور پر سمبلی تھی اسے جیسے ہی ہوش آیا تو ڈاکٹر نے کہا اسے تازہ ہوا لینے کے لیے باہر لے جا تو ہم نے انہیں کوریڈور سے باہر لان میں بٹھا دیا ہے آپ انہیں جا کر مل سکتے ہیں نوجوان باگتا ہوا ماں کے پاس پہنچا اسے سلام کیا حال احوال پوچھنے کے بعد ماں نے اسے کہا بیٹے آج صبح میں نے خواب دیکھا کہ ایک بلی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے میرے لیے دعا کر رہے ہیں بس یہ خواب دیکھتے ہی میری آنکھ کھل گئی اگر آپ تنگ دست ہیں تو صدقہ دیں اگر آپ پریشان ہیں تو صدقہ دیں اگر آپ بیمار ہیں تو بھی صدقہ دیں کیونکہ صدقہ وہ عمل ہے جو کہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد اگرامی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اپنی حلال کمائے سے ایک خجور برابر بھی صدقہ دینا گویا بروز قیامت اللہ پاک اس خیرات کو پہار جتنا بلند فرما دے گا برائی سے بچنا بھی صدقہ ہے اس لیے اپنی توفیق کے مطابق صدقہ دیں کیونکہ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے بہت شکریہ